فیز ون سے آر اکشن کو مددہ بنایا گیا اچھا آر اکشن کا لینا ایک نہ دینا دو کون مان لے گا بھی کوئی سرکار آکے آر اکشن چھین لے گی کس کا جب جیہا ہم لوگ بات کتنی بات کی ہے ایک بارے میں نہیں 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 ہوایی بات سرکار آر اکشن چھین لیتی ہے جامیہ ملیا میں چھین لیا تھا یہ آپ لے کر کیا کاؤنٹر میں یا وہ کاؤنٹر کا باتا اب سنیئے انہوں نے آندر پردیش میں مسلموں کو دیا اور چھیننے کے دوسرے طریقے بھی ہوتے ہیں جو پچھین منگال میں ہے کہ اکھتر جاتی ہیں وہ وی سی میں ڈالو اس میں پائنسٹھ مسلم یہ ہوتا ہے یہ آپ کو تب بولنا پڑا نا جب وہ آر اکشن چھپکانے لگے آپ کے اوپر ہم دو ہزار بارہ میں انہوں نے جب یہ وشیر اککہ تب ہم نے اس کا ویروت کیا تھا جا کے چیک کر لیے یو پی ویدان صفحہ میں دو ہزار نو میں جس سماعہ کانگریس کا منیفیسٹ ہو جا کے پڑھ لیجئے ہم نے اس سماعہ ویروت کیا تھا اڈوانی جی اور راجنا جی ہمارے دیکھ سے دونوں کے بیان جا کے دیکھ لیجئے ہم نے کھل کے بولا ہے چلا کیا لیکن پھر آپ تو چناو ختم ہوگا چناو ختم ہوگا میں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ بتا دوں آپ کو یہ کانگریس کا روک پرانا ہے یہ نائنٹین فیفٹی میں مئی میں جوالال نہرو ایک لیاقت علی سے پیکٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کو آرکشن دیں گے یہ باقاعدہ وہ اپنی کیابنٹ میں پرستاولاتے ہیں انوی گاڈگل نے اپنی کتاب گورنمنٹ فرم انسائیڈ میں لکھا ہے کہ انہوں نے پرجور ویروت کیا پھر گوپالس سوامی اینگر نے ویروت کیا پھر سردار پٹیل نے کہا یہ جو دو پیراغراف ہیں اس پہ کیابنٹ مسائمت اس کو ریڈرافٹ کیا جائے پھر رات میں انوی گاڈگل نے لکھا اس دار پٹیل نے کہا وہ دو پیراغراف ہٹا دیئے گئے جس میں تھا کہ مسلمانوں کو ان کے نصار آرکشن دیں گے برنا انہوں نے سپتہ اس کو جاتا ہے یہ جو ہے یہ فطرت ہے خاندانی وہ پرانا گانا تھا نا یہ رئیسی ہے خاندانی یہ رئیسی نہیں یہ بیماری ہے خاندانی چرا میں چلا کیا پھر نہیں نہیں دیکھیں ٹھیک بات ہے سودانشو جیو کہہ رہے ہیں وہ باقی باتیں دورست ہیں لیکن سمویدھان اور آرکشن چلا اور پردھان راول گاندی جو بات بولے وہ گئی چکی چلی اور ایک ورگ میں بہت گہرے یہ بات بیٹھی اور اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ بڑھ بولے نیتاؤں کا بھی یوگدان ہے جو بول گئے کہ چار سو لائیں گے تو ہم یہ کرے گا ان کو بولتے وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ سمویدھان سمکچہ اور سمویدھان بڑا سمویدھان شیلوش ہے جس پردھان منطری کے سمیں میں باقاعدہ دو دن کے لیے سمویدھان پر چرچہ ہوتی ہو جس پردھان منطری کے سمیں میں بابا صاحب امبیٹکر کے لیے پنچ تیرث بنتے ہو اس میں اگر بھاجپا کا کوئی نیتا ہلکی بات یا کہیں کہ ایسے ہی بول دیتا ہو اس کو سوچنا چاہیے ایسے نیتاؤں پر کاروائی بھی ہونی چاہیے کہ کچھناو کے سمیں میں آپ اگر بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک ورگ ہے جس کو لگا یہ تو کیا ہمارا آرکھن چلا جائے گا یہی وجہ ہے میرا یہ نیجی طور پر ماننا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ پردھان منطری ناریندر موڈی کو جس کو بار بار کوشش کر رہے تھے وہ سو سنار کی ایک لہار کی تھا کوئی مانے یا نہ مانے جس بھارتی جنتہ پارٹی کے مینی فیسٹو تک میں ایک بھی ہندو مسلمان نہیں تھا اور انتو میں پردھان منطری بولتے ہیں اس کو کہ میں پرتکشا کر رہا تھا کہ میڈیا میں آئے گا اس لیے مجھے جواب دینا پڑا وہ ہندو مسلمان جو چنا ہوا اس کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جب لگنے لگا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیک فائر کر جائے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ورگ کو لگنے لے کہ بابا ساہب اللہ سمویدن ہوئے ختم ہو جائے گا تو ہم کریں گے کیا اور اس کو لے کر ایک بڑا ورگ آج بھی سمویدن شیل ہے بہت چنتیت رہتا ہے جبکہ ہر کسی کو جانکاری ہونی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی کسی کا آرکشن چھینہ نہیں ہے بڑھا یہ یہاں تک پرموشن تک میں دے دیا تھا اسی کے بعد پھر یہ بات لانے پڑی یہ جو کہہ رہے ہیں چھین یہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دیکھئے جو انہوں نے بات کہی اس سے یہ بات میں مانتا ہوں ان کا ٹارگٹ ہی تھا بھرم اور بھائے اس کے آدھار کے اوپر ووٹ پاؤں ہمارا رہتا ہے وشواس اور کارے کرمتہ اس کے آدھار پر ووٹ پاؤں